بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم کنٹول آف نارکوٹک سبسٹنس ایک نائنٹین نائنٹی سیون کلیکچر نمبر فائیو اور اس میں ہماری دیفنیشن جو ہے ایک سیمپل مینفیکچر آگے چل کے ڈرگ مینفیکچر اور مختلف نام سے آرہا ہوگا تو یہاں پہ صرف مینفیکچر کی بات ہو رہی ہے تو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے کہ صرف مینفیکچر میں کیا چیز آتی ان ریلیشن ٹو نارکوٹکس ڈرگز نشہ آوار عدویات کے ساتھ اگر اس کا تعلق جوڑ کے مینفیکچر کا مطلب لیا جائے اور سائیکو ٹروپک سبسٹنسز کو کنسیڈر کرتے ہوئے مینفیکچر کا نام لیا جائے تو مینفیکچر سے مطلب یہ ہوگا وہ سارے طریقہ کار وہ سارے پروسیجر جن کے ذریعے سے یہ نشہ آوار عدویات حاصل کی جاتی ہیں اس کو بھی مینفیکچر کہیں گے ریفائننگ آف سچ ڈرگز اور سبسٹنسز اور اس طرح کی جو عدویات اور سبسٹنسز ہیں اس کو بھی مینفیکچر کہیں گے اس کے علاوہ ٹرانس فارمیشن آف سچ ڈرگز اور سبسٹنسز یہ جو عدویات ہیں ان کو ٹرانس فارم کیا جائے کسی دوسری طریقے سے کسی دوسری شکل میں تو اس ٹرانس فارمینگ کو بھی مینفیکچر کہیں گے اس کے علاوہ میکنگ اور پریپیرنگ سچ ڈرگز اور سبسٹنسز اس طرح کی عدویات بنانے کے عمل کو بھی مینفیکچر ہی کہیں گے مینفیکچرڈ ڈرگز کا مطلب کیا ہوگا پہلے صرف مینفیکچر تھا اب مینفیکچر ڈرگز یعنی کہ جو بنائی گئی جو نشہ ہے اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد ہے نمبر ون اینی میکچر آف ٹاکس اینڈ فلاورنگ اور فروٹنگ ٹاپس آف دی انڈین ہم یعنی کہ جو انڈین بنگ کا پودا ہے جس کو کانیبی سٹیوہ ایل کے نام سے یا ایسیٹک این ہیڈرائیڈ کا نام سے کہا جاتا ہے اس کا یہ میکچر ہے اس کے فلاورز اور اس کی ٹاپ یعنی کہ اس کے پھول اور اس کی جو ایک چھوٹے چھوٹے بال ٹائپ اوپر لگے ہوتے ہیں ان کو میکچر کرنے کا عمل اس کو بھی مینفیکچر ڈرگ کہیں گے دوسرے نمبر پہ اینی ادر نارکوٹک سبسٹینس وچھ دا فیڈرل گورنمنٹ میر بائی نوٹیفکیشن این دی افیشل گزت made in persons of the recommendations of the international convention اور otherwise declared to be the manufactured drug تو یہ جو manufactured drug ہے وہ طریقہ کار جو کہ international جتنی بھی باڈیز ہیں drugs کو کنٹرول کرنے والی وہ کنونن کرتی ہیں وہ ایک طریقہ بتاتی ہیں کہ یہ جو چیز ہوگی یہ بھی manufactured drug ہوگی تو اس کے علاوہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ بھی بائی نوٹیفکیشن اپنے بھی ڈیسیئنس جو ہیں یہ خود assume کر لیتے ہیں یا جو ان کے processes میں آتا ہے جو این ایف کے ذریعے سے تو اس کو بھی آپ کیا کہیں گے manufacture drug ہی کہیں گے medicinal hemp یعنی کہ جیو ایسی بھنگ یا نشا جو کہ medical طریقے سے یا medical کے ضمرے میں آتا ہے جو medical medicine میں treatment کے لیے اسمارل ہوتا ہے means اینی extract اور tincture of hemp یعنی کہ جو بھنگ کے پودے سے کوئی نکال کے اس کا طریقہ بنایا جائے یا tincture یعنی کہ اس کا کچھ حصہ شامل کر کے treatment کی جائے narcotics drug کا کیا مطلب ہے یعنی کہ نشا آور عدویات کا مطلب کیا means coca leaf اس میں یہ چیزیں آ جائیں گی coca leaf بھی cannabis heroin بھی opium بھی pop is extra یہ سارے سارے اس میں narcotic drug میں آئیں گے تو یہ آپ کو یاد ہونا جائے کہ narcotic drug میں کیا کیا چیز ہے اور اس کے علاوہ کوئی اگر آئے گی تو کوئی question میں آپ اس کو point out کر سکیں کہ یہ اس میں شامل نہیں ہے آج کے لئے اتنے خدا حافظ